ہم ایس او پیس پر عمل درامت کرنے کے لیے جو میٹنگز کرتے ہیں حکومت کے ساتھ جو کہ زبیر موتی والا صاحب نے بہت زبردست تجویز دی دکان کے اندر تو ایس او پی پر عمل درامت کروایا سکتا ہے تاجر کروا سکتا ہے لیکن سڑک پہ بہار سائٹ پر نہیں ہو سکتا آپ ایسی میٹنگ کیوں نہیں کرتے یا آپ نے کی ہوگی تو اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا تاکہ بہار بھی اسی طرح کی ایس او پیس پر عمل درامت ہو پولیس کرے رینڈرز کرے سٹینڈ بائی فوج کے جوان ہیں ان سے کروایا جائے لوگوں کے منٹالیٹی کو فکس کرنے کی تاکہ ریگلر بیسیس پہ اپنے بزار کھلتے رہے ہیں آپ کا کاروبار چلتا رہے ہیں لوگ بھی آتے رہے ہیں سامان بھی لیتے رہے ہیں یہ والی میٹنگ آپ نے کی ہے آج بلوت صاحب میٹنگ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آپ نے بات کی سعودی عرب کی تو سعودی عرب میں کرپشن نہیں ہے وہاں اس لیے کوئی کسی جرم کی کوئی ریشو نہیں ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے ان کا کام ایسا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہی نہیں ہے دکانیں دن رات کھلی ہیں لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ایس او پی پر عمل نہیں کرتے ہیں عمل عمل کا مو بولتا ثبوت یہ ہے کہ ساتھ میں تک پورا پاکستان کھلا تھا اور اسد عمر صاحب کی دعوت پہ پورا رش مارکٹوں میں تھا کہ جس نے خریداری کرنی ہے کر لے آج اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا ہے ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن کوئی اس میں مریضوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ تاجروں نے ایس او پیس پر عمل کیا لاؤن کے اندر ایس او پیس پر عمل درامت تو ظاہرے لوگ ڈاؤن پہ تو لوگ ڈاؤن تھا اس پہ امباد میں کمی ہوئی ہے مریضوں میں کمی ہوئی ہے نہیں نہیں پچھلے جو ہفتہ گزرہ ہے اس میں رش تھا اس کا ریزلٹ اب آنا تھا نا اس میں اگر کسی کو کرونا ہوا تھا تو ابھی ریزلٹ آنا تھا ابھی کوئی ریزلٹ نہیں ہے اس کا الٹا شرح فیصد نیچے گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجروں نے ایس او پی پر مکمل عمل درامت کیا میں بڑے واضح یہ بات کروں میں آپ کو فوٹیج دکھاؤں لہور کا کراچی کا فیصد آباد کا حیدر آباد کا سکر کا بزاروں کے اندر وہ حال ہے یہ آپ کی بات صحیح ہے دکانوں کے اندر دکان دار نے ایس او پی پر مل درامت کروایا ہے جائے کہ زبیر موتی والا صاحب کر رہے تھے میں نے خود بھی دیکھا ہے فوٹیج بھی دیکھا لیکن بزاروں کے اندر تو بہت برا حال ہے اتھیک میر صاحب حکومت کے اندر بزاروں کے اندر کیسی رہی ہے اتھیک میر صاحب حکومت نے تو مارکٹوں کو سیل بھی کیا دکانیں بھی سیل کی گئیں انہیں ان پر بھاری جربانی بھی کیے یعنی سارا زور تو چلتا دکان داروں پہ لیکن اگر آپ باہر رکل کے دیکھیں گلی محلے نگر نگر جس طرح شٹ کے شٹ تھے آپ کیا سمجھتے ہو یہ آٹھ مئی کے بعد کیا لوگ ڈان ہو گیا وہی صورت حال تھی بات یہ ہے کہ پیسہ دو شٹر اٹھاؤ سب سے زیادہ دیکھیں اس لوگ ڈاؤن میں جو محکمہ ہے پولیس کا محکمہ ہے تو آپ جس پر جو کہتے ہیں قانون کی رد قائم کرنا تو پہلے قانون کو تو مضبوط کریں قانون کے ہاتھ پہ مضبوط کریں اس پر ایمانداری کا انصر لکھ رہا ہے سعودیہ کیم مثال دیتے ہیں ابھی دیکھیں برطانیہ میں انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں جانے سے روک دیا پروسی فون کرتے ہیں فونہ گھر میں مہمانہ ہے پولیس آ کے جرمانہ کر دیں تو قانون کو پہلے مضبوط کریں قانون میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں جس نے پیشن پر اٹھ گیا چاہے کتنی بھیڑ ہو لیکن ایسا کیا کہ اگر کسی نے ماسک نہیں پہنا اور اس میں سوشل ڈسینسنگ بھی ہے تو آپ نے پوری مارکٹ سٹیل کر دی ٹھیک ہے تو یہ آپ قانون کی بجانے سے کمائی کا بلکل صحیح یہی سوال لے کے میں زبیر موتی بالا صاحب قانون کی عملداری کیوں نہیں کروا پاتے کیوں ہماری براکریسی ہماری حکومتیں ہماری منسٹریہ نہیں کروا پاتی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس پر زبیر بھائی کہ اس برک کے ادھر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نہ کبھی بھوٹ ہے نہ بجے کوئی خوضات آپ نے کبھی موپی گئے کیا سکتے ہیں یہاں کرپشن یہاں ہوگا اور ہر لیول پہ کرپشن ہوگا اوپر سے لے کر نیچے تک چھپراسی تک کرپشن ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا پر سکتے ہیں ابھی بھی نہیں ہو سکتا آپ رکھت آف دی لاؤ کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ ترافک کے اندر آپ دیکھیں کسی بھی اگر اگر آپ اخلاق دیکھنے ہو ان کا چلتا ہوا ترافک آپ کو بتایا ہم جس طرح سے گاڑی چلاتے ہیں جس طرح سے ہم جس طرح سے ہم جس طرح سے چلتے ہیں ہم ان ایکش او پیس کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں جب بات کی اس سے پہلے تو میں نے یہ کہا کہ ہم اگر کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس ملک میں تو وہ خاکی کی ہے جب وہ یہاں آگا ہے اگر ان کے ساتھ اگر ان کو یہ کڑا کر دیتے ہیں تو نہیں ہوتا لیکن بارہ ہم جو نام اتنی بڑی بیعث جو کر رہے ہیں جو گزر گیا اس کی میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ بات یہ کرنا چاہتا ہوں آکے یہ دکاکتار جو ہیں وہ آگے ایت کے بعد جب یہ کھلے گا ایک بات ہم کو سمجھ چاہیے کہ ہم نے کوویڈ کے ساتھ آگے کی زندگی گزارنی ہے اور ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور یہ جتنے جتنے یہ ایسوپیز ہیں کہ ہم جب تک ہماری سمجھ میں یہ نہیں آئے گا ہم میں سے ہر ایک پاکستانی کی یہ میرے لیے ہے یہ ایسوپیز سے مجھے فائدہ ہوگا جب تک یہ کنونس نہیں ہوں گے آج آپ دیکھیں آگے نہیں بڑھ پای آج بھی ہم ویکسین کو نہیں مانتے تو بتا نہیں کیا ہو جائے گا یہ خاندانی منشورتی والے لگوا رہے ہیں جو کلانے لگوا رہے ہیں اگر ہمارے یہ شعور دینے والی بات آپ کہہ رہے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اچھا عجمل ولوڑ صاحب یہ زبیر بھائی نے جو بات کی بہت زبردز بات ہے عتیق میر صاحب بھی اس طرح کی بات کہتے رہے ہیں آپ نے کہا کہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سب سے بڑی تاجروں کی تنظیم سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے آخر حکومت آپ سے بات کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے ہماری جتنی حکومتیں ہیں نا یہ ڈنگ ٹپاؤ سسٹم چلاتی ہیں یہ آج تک کوئی قانون سازی نہیں ہوئی ہے دو سال سے ہم کرونا سے گزر رہے ہیں کوئی قانون سازی نہیں ہے ابھی بھی کیا ہوتا ہے کہ جو ڈپٹی کمیشنر آفس کے لوگ ہوتے ہیں چاہے کلرک ہوتے ہیں ان کو مجسٹیٹ کے اختیارات دے کے مارکٹوں میں بھیج دیا جاتا ہے اب ان کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے انہی کو تو پتا یہاں آجاتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کو ہی کو تو پتا ہے جو حکومت اجلاس کرنے کے بعد فیصلے کرتی ہے وہ ایکزیکیوشن تو ڈپٹی کمیشنر سے نہیں کروانی ہے وہ ہی انہی کے ثروت تو چلے گا آئین میں قانون سازی کر کے آپ نہیں میری گزارش یہ میری گزارش یہ ہے کہ کوئی قانون سازی ہو جب تک آپ سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کریں گے آپ اچھا فیصلہ نہیں کر سکیں گے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر سکیں گے ہم ہمیشہ جب مصیبت میں آتے ہیں جس سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے چوک میں شارہ لگ جاتا ہے تو یہی کام اب تک ہو رہا ہے ستر سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں لانگ کم پالیسی بنے اس میں سب کو شامل کیا جائے حکومت سارے تاجر برادری کو شامل کیا جائے حکومت ایسے کوئی بات پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی بھی بنی چلے چلے آپ کی تجاگیز بنی اس نے بھی کچھ نہیں کیا آپ کا بہت بہت شکریہ عجبال بلوچ صاحب بہت بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب بہت بہت شکریہ تک پیر صاحب معاملہ یہ ہے کہ دنیا نے کیا سیکھا دنیا نے کیا بہت بری طرح ایک عذاب کے اندر اس وقت ہندوستان ہے بہت برے حالات ہیں ہندوستان کے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے بہت بہت زیادہ کرم پہلے لہر میں دوسری لہر میں اور تیسری لہر میں پاکستان میں بہت اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوا ہے